ایساں علیکم پروگرام تجزیہ میں ہوں علینا علیہ السلام میں ساتھ موجود ہیں سمی ابراہیم صاحب رانت طاہر صاحب اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رضوان عباسی صاحب بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہم یہی ڈسکس کریں گے جی سمی صاحب جی علینا بہت شکریہ آج جو سپریم کورٹ کا بینچ نمبر ون ہیڈڈ بائی جسٹس آصف سعید خان خوصہ آج سارا دن اس میں سماعت ہوئی اور بیچ میں دو تین بریکس بھی آئیں اب کل کے لیے ملتوی ہوگی یہ سماعت لیکن تین چیزیں کہا ہے عدالت نے کہ وہ اس میں آپ مطمئن کریں سب سے پہلے کہ جو ان کی جو ایکسٹینشن ہے یا ری اپوائنٹمنٹ حکومت جو بھی اسے کہے اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے قانون کونسا قانون اس بات کی حکومت کو اختیار دیتا ہے اجازت دیتا ہے دوسرا پھر اگر اختیار دیتا ہے قانون تو اس کا لیگل پروسیجر کیا ہونا چاہیے اور اس کے حوالے سے مطمئن کریں حکومت عدالت کو کہ وہ لیگل پروسیجر جو ہے اس کو ایڈاپ کر لیا گیا اس کو آپ کر لیا گیا تیسرا جو سوال تھا وہ تھا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت موجودہ اس صورتحال میں اس کی ضرورت ہے تو پھر بعد میں کہا جناب آصف سعید خان خوصہ نے کہ چلیں جہاں تک پرائیم ایسٹر کے پرگرٹیو کی بات ہے اس کو ہم کیونکہ وہ چیز فیکزیکٹیو ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں زیادہ ہمیں اس پر کوئی زیادہ مواد نہیں چاہیے لیکن جو دو چیزیں جو ہم نے کہیں ہیں وہ آپ ہمیں اس کے بارے میں ہمیں مطمئن کریں اور آج سارا دن بحث ہوتی رہی چلتی رہی دلائل کا سلسلہ رہا لیکن اٹرنی جنرل جو ہیں وہ مطمئن نہیں کر سکے اور ایک بات میں رضوان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائر ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے حکومت کیا کر سکتی ہے لیکن ایک بات تو آج سامنے آ گئی کہ جو اس حکومت کی جو لا منسٹری ہے وہاں پر کوئی مجھے لگتا ہے کہ جو اس دنیا کے جو سب سے بڑے جہلا ہے نا وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جو پرائیم میسٹر نے سمری اپروف کی ہے آہ کابینہ نے وہ سمری ہے ری اپوائنٹمنٹ کی اور جو سمری دسخت کر کے جو صدر صاحب بھیج رہے ہیں وہ ہے ایکسٹینشن کی تو آج کہا چیر جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سرید خان خوصہ نے کہ اس طرح تو آپ جو کسی اسسٹینٹ کمیشنر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے آپ وہ بھی نہیں کر سکتے اور خوصہ صاحب نے بہت رائٹلی یہ بات پوائنٹ آٹ کی ان کا انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے جو پاکستان کا پاکستان کی جو فوج ہے اس کے حوالے سے بات ہو انہوں نے کہا کہ جنرل جنرل جو باجوا ہیں وہ بہت ہی ایک آنریبل آدمی ہے اور یہ فوج سمریاں نہیں بنا رہی یہ فوج کچھ بھی نہیں کر رہی یہ بنیادی طور پر جو لا منسٹری ہے یہ اس کا کام ہے اور حکومت کم از کم دیکھے تو صحیح کہ جو سمری انہوں نے بنا کے بھیجی ہے کیا وہ اس پر دستخواہ وہ جو آگے سے آئی ہے نوٹیفکیشن جو ہوئے اس کی ورڈنگ کیا ہے کسی نے اس کو کچھ دیکھا ہے کسی نے اس بات کو تو آئیے آج بڑا ایک معاملہ تھا لیکن میں رزوان عباسی صاحب سے رانہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات کرلوں عباسی صاحب سلام علیکم رزوان عباسی صاحب کی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے میں آتا ہوں آپ کی طرف رانہ طایر صاحب رانہ صاحب آج بلکل ایک ایسا لگ رہا تھا کہ ایک یعنی پورا جو آرمی ایکٹ ہے اس کو کھگالا اس کی ایک ایک لائن آہ عباسی صاحب اسلام علیکم آپ مجھے سن رہے ہیں جی بالکل سن رہا ہوں جی آچھا جی عباسی صاحب آہ سارا دن آج ہم رہے عدالت میں اور آہ جو تین میمبر بینچ ہے انہوں نے گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ کل دو باتیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کا سارا لیگل آہ کیا ہے اس کی بیسز جو آپ نے کیا ہے اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہونا چاہیے تو پھر آپ نے اسے آپ کیا ہے یا نہیں تو جسٹس آصف سعید خان خوصہ کا یہ کہنا تھا کہ جو آہ پرائم میسٹر کا پروگرٹیو ہے اس کے حوالے سے تو ہمیں کوئی زیادہ مواد کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں اب آپ یہ بیان کیجئے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے کیونکہ آج جو سمریاں پیش ہوئیں جو بھی قوانین میں انہوں نے امنمنٹ کی اور وہ لے کے گئے وہ تو عدالت نے کہا کہ وہ irrelevant ہے عدالت اس سے مطمئن نہیں تو اب حکومت کیا کرے آپ قانون دان ہے سمجھتے ہیں قانون پر آپ کی نظر ہے اچھا آہ سمی صاحب آرمی ایکس کا rule two sub rule two ہے جی ساری section two sub section two ہے جس میں procedure جس میں mechanism mention ہے کہ یہ کتنے طریقے ہیں جس سے کسی آدمی کو service سے برخواست برخواست کیا جا سکتا ہے وہ کون کون سی terminologies ہیں ایک ہے removal second ہے released and dismissed چوتھا ہے discharge اور پانچوں ہیں retired یہ پانچ modes ہیں اور یہ پانچ terminologies ہیں جس کے ذریعے کسی شخص کو کسی بھی آرمی پرسونل کو نوکھری سے برخواست کیا جا سکتا ہے section 18 ہے آرمی ایکس کا جو کہ یہ کہتا ہے کہ یہ power جو ہے یہ لائے کرتے ہیں federal government کے پاس کہ وہ کسی کو retire کرے اب یہ اس میں بھٹو صاحب کے دور میں جو فیلڈ مارشل دیا گیا جو فیلڈ مارشل ہے اس کا جو آرمی ایکس کی اب جو اس کے regulations ہیں اے آر آر جس کو کہتے ہیں اس میں mode of termination اور method of method of termination جو ہے وہ mention ہے اس کا جو rule two fifty one سے onward جو rules ہیں وہ provide کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے methods ہیں جس کے ذریعے termination کی جا سکتی ہے اب اس میں جو rule two double five ہے وہ limit of retirement جو ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ کسی کو کی جو retire اس کو suspend کیا جا سکتا ہے postpone کر سکتی ہے federal government in public interest تو وہ گجائش نہیں ہے اور دوسرا جو extension والی بات ہے جس کے اوپر Supreme Court of Pakistan نے جو ہے وہ question raise کیے کہ یہ کس law کے تحت اور اس کی سرول کے تحت آپ extension دے رہے ہیں تو میرے رائے کے مطابق اور میری advice جو میرا ہے تھوڑا سا جو study ہے اس کے اوپر اس کے مطابق federal government ایک اگر notification نکال دے اور وہ limit of retirement کو اگلے تین سال کے لیے جتنا بھی time دینا چاہتی ہے اس کے لیے suspend کر دے تو issue resolve ہو جاتا ہے that is within the competence of federal government اور rule میں بھی یہ provided ہے کہ آپ کسی کی بھی retirement کو suspend کر سکتے ہیں اور postpone کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو chief of army staff ہیں ان کی جو retirement ہے اس کو اگر suspend کر دیا جائے for three years by the federal government تو یہ issue resolve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ as per law as per rule یہ بات ہے میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج دوسرا دن تھا اور عدالت جو ہے وہ بالکل یعنی اس بات پر وہ کوئی نہ کچھ وہ قانون میں کوئی ایسی تلاش کرنا چاہ رہے تھے کل لائن کے جس میں وہ اس مسئلے کو start out کریں کیونکہ آہ چیف جسس صاحب بار وار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ بالکل آہ ہماری جو آرمی ہے اس کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ آہ ہیڈلیس ہو اور یہ جو معاملہ ہے اس کا ہم آئین اور قانون کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں اور اٹرنی جنرل یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی conventionز ہوتی ہیں جہاں پر آہ اگر رولز موجود نہ ہوں اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے تو جس پر عدالت نے کہا کہ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہوگا لیکن آج اگر ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے تو پھر ہمیں اس کا اس کا قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور ماضی میں اپنی مرضی سے کوئی پانچ سال آٹھ سال دس سال جب تک چاہا اس نے وہ اپنی حکومت میں وہ یعنی اپنی وہ ایکسٹینشن کرتے رہے لیکن اب جو کچھ بھی ہوگا قانون اور آئین کے مطابق ہوگا تو عدالت کا ایک بڑا ہمیں نظر آیا ایک بڑا فرم پوائنٹ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ غیر قانونی ہے اگر یہ چیز قانون میں اس کے گنجائش نہیں ہے تو پھر عدالت اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی لیکن ہم کسی کو کوئی وہ کسی کا نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کا حل کریں اور جو جس سید منصور علی شاہ تھے بڑے ان کے جو سوالات تھے بڑے بڑے وہ کھلے سوالات تھے اور وہ بار بار یہ کہہ بھی رہتے کہ ہم کسی مطلب تک کسی کسی مقصد تک یا نہیں کسی پوائنٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مجھے یاد آرہا تھا کہ وہ جو دس میمبر بینچ ہے اس میں بھی سید منصور علی شاہ صاحب جو سوال کرتے ہیں بڑا بڑا کھل کے وہ سوال کرتے ہیں اور وہ چیز ہمیں آج بھی وہ نظر آئی ایک موقع پر میں عباسی صاحب آپ کی چاہتا ہوں اس میں کیا کیا کومنٹ کریں گے سوال یہ تھا کہ ایکسٹینشن کا ورڈ نہیں مل رہا تھا تو عدالت نے بار بار یہ پوچھا آٹانی جنرل صاحب سے کہ ایکسٹینشن کہاں پر ہے کس قانون کے تحت ہوتی ہے ایکسٹینشن بھی تو جس پر انور منصور صاحب نے یہ کہا کہ بہت سارے جو ہمارے جو اڈھاک ججز ہیں ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی قانون میں تو نہیں ہے لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پھر وہ کس قانون کے تحت کی جاتی ہے تو ایک خاصی تناؤں کی سے صورتحال تھی اس وقت عباسی صاحب جے اچھا وہ اسی لیے صاحب میں نے جو کہا کہ دیکھیں ورڈ جو ایکسٹینشن ہے وہ منشن نہیں ہے لیکن یہ منشن ہے کہ لیمٹ آف ریٹائرمنٹ کو فیڈرل گومیٹ سسپینڈ کر سکتی ہے پوچپون کر سکتی ہے تو یہاں پہ جو کوسٹین ہے اس میں لیمٹ آف ریٹائرمنٹ کو آپ نے جو ہے وہ پوچپون کرنا ہے اور فردر تری یئرز تو معاملہ ریزول ہو جائے گا نوٹیفکیشن ایشو ہوندہ ہے بائی دی فیڈل گومیٹ کہ ہم یہ جو لیمٹ آف ریٹائرمنٹ ہے چیف صاحب کی اس کو جو ہے چیف آف آرمی صاحب کی اس کو ہم پوچپون کر رہے ہیں فردر اتنا ٹائم تو یہ جو ایشو ان پبلک انٹرس لیکن یہ جو اس میں جو کنڈیشن ہے بیٹس پبلک انٹرس تو پبلک انٹرس میں اگر وہ لیمٹ آف ریٹائرمنٹ کو سسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ سب کچھ کیا ہوا قانون وزارت قانون ہے ان سے تجربہ بھی ہے میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ایک ہے کہ بہت سارا جو کام ہے وہ جو وزارت کے لوگ ہیں ان سے نہیں کروایا جا رہا باہر کے جو قانون پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اب سمری گئی ہے کہ پرائیم اسٹر نے ری اپوائنٹمنٹ کی ہے اور جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے جو نوٹیفکیشن آیا ہے اس میں ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تو اتنی بڑی ہے نوملی درست کا چیف جسس جناب آصف سعید خان خوصہ نے کہ اس طرح تو اسسنسٹنٹ کمیشنر کی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی اور یہ اتنے اہم کانسٹیوشنل پوسٹ پر اس طرح سے کنڈکٹ ہے گورنمنٹ کا دیکھیں یہ بہت انفرچنیٹ ہے ہر فیل کے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ہر فیل کے ایکسپرٹ پیدا کرنے چاہیے اور تاکہ وہ ایکسپرٹ اپنی فیل کے متعلق جو ہے رائے بھی دے سکیں اور اس کے متعلق جو بھی امبارک ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ کر سکیں انفرچنیٹلی ہم جو ہماری سوسائٹی میں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ جیک اپنا بھی کہوں گا سارے لوگ یہ سب پر اپلائے ہوتا ہے وہ جیک اوپ آل ہم پیدا کر رہے ہیں اور ماسٹر آف نن جو ہے والی سیچویشن ہے تو اسی وجہ سے کیونکہ جو ہمارے جو وزیرے کانون صاحب تھے وہ تو ان کا تو دیکھیں نا فیلڈ آف پریکٹس یہ نہیں ہے آرمی ایک اور آرمی رولز اور وہ ان کی تو دیفرنٹ فیلڈ آف پریکٹس ہے لیکن ان کے اندر جو سب آلڈینٹ سٹارپ جو کہ وہاں پہ جو بیورو سے سی اور جو وہاں پہ جو پرمنٹ لوگ جو بیٹھے میں ہیں یہ ان کا کام تھا یہ ساری اینوملی ساری چیزوں کو دیکھنا اس سے ریلیٹڈ جو کوئی اگر یہ پروپرلی سٹیڈی کر لیتے یہ تمام پروسیجر اور یہ جو رولز ہیں جو ریلیونٹ رولز ہیں تو یہ اینوملی نہ آتی ریکھیں سبیم کو تو پاکستان نے جو امزر فرمایا کہ یہ جو ہے ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن جو اس کا کوئی کونسپ موجود نہیں ہے تو دیکھن دیکھیں جو میں نے بات کی ہے یہ پتہ رہی یہ میرے بزر میں تو شاید یہ ہی ہونا چاہیے کہ لیمیٹ آف ریٹائرمنٹ کی جو ہے وہ کو پوسٹ پون کرنا ہے بس دیکھ سال لیمیٹ آف ریٹائرمنٹ کو پوسٹ پون کرنے کے متعلق اے آر آر میں رول جو آرمی کے ایکٹر اندر جو رول بنے ہیں وہ رول موجود ہے رول 2.55 ہے جو کہ کہتا ہے کہ آپ لیمیٹ آف ریٹائرمنٹ کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں فیڈل گورنمنٹ پوسٹ پون کر سکتی ہے اور سسپنڈ کر سکتی ہے تو اگر یہ لیمیٹ آف ریٹائرمنٹ کو پوسٹ پون کرنے کے لیے ایک سمری جو ہے وہ ایشو کر دے تو یہ ایشو ریزول ہو جائے گا ایک اور ایشو کھڑا ہوا ریزوان عواصل صاحب جس وقت جو نسیم صاحب تھے وہ آئے روسترم پہ تو پاکستان بار کانسل کے بہت سارے وہاں پر وقلہ موجود تھے وہ آگئے انہوں نے کہا جی ان کا لائسنس سسپنڈ ہے یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں دے سکتے جس پر آصف سعید خان خوصہ صاحب نے یہ کہا فروغ صاحب سے کہ آپ کل جب آئیں گے تو یہ آپ اپنے اس معاملے کو سارٹ اوٹ کر کے آئیں تو نسیم فروغ صاحب نے وہ کاغذ نکالے انہوں نے کہا جی یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور یہ انہوں نے اپنی جو بھی ایک بنیاد دے کے وہ پیش کی لیکن جائش صاحب نے کہا کہ آپ اس کو نپٹا کے آئیں کیونکہ ایک ٹائم ہمارے پاس کام ہے کل تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس مسئلے میں پڑ جائیں تو یہ ان کا جو بار کا معاملہ ہے ان کے لائسنسنگ کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایک بڑی ایک انفارچونٹ ہے کہ یہ وہ شاید کل دلائل نہیں دے سکیں گے اور ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا وہاں پر وہ پاکستان بار کانسل کے وقلہ نے آگے کہا یہ تو بات نہیں کر سکتے یہاں پہ یہ تو ان کا بار کا لائسنس سسپینڈ ہے یہ صحیح ہے دیکھیں نا پاکستان بار کانسل ہماری سپریم باڈی ہے اور تمام چیزیں جو ہمارے جتنے بھی لائسنسنگ اور تمام معاملات سے جو ہے وہ پاکستان بار کانسل ہی ڈیل کرتی ہے تو یہ منسٹر بننے سے پہلے دیفینیٹلی انہوں نے لائسنس اپنا سسپینڈ کروایا ہوگا تو جب تک لائسنس بحال نہ ہو اس وقت تک وہ پیش نہیں ہو سکتے بہت بہت شکریہ رزوان عباسی صاحب پھر بھی آپ کو ہم کہہ کرتے رہیں گے تینکیو بری مچ فور بینگ ویدس رہنہ صاحب ابھی آپ نے رزوان عباسی صاحب کی بھی بات سنی اور آج اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں جب وہ ساری باتیں ہو رہی تھی آرمی ایکٹ کی اور پوری وہ ان چیزوں پر سوال اٹھ رہے تھے اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک چمبے کی بات تھی کہ اتنی اہم چیزوں کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے اتنی اہم چیزوں کے حوالے سے کوئی ریگولیشن نہیں ہے یہ جو ٹینیورز کی کتنا ٹینیور ہونا چاہیے اس پہ کنونشنز پر وہ کیا جا رہا ہے اقتفاہ کیا جا رہا ہے تو جو جنرل کیانی صاحب کی جو ری اپوائنٹمنٹ اور وہ جو ایکسٹینشن یا وٹیور جو ان کو بھی سب کچھ دیا گیا تو وہ تو ہمیں نہیں پتا کون سے قانون کے تحت کیا گیا کیونکہ آج جو بنیادی نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو پریزیڈنٹ ہیں پرائم میسٹر کی ایڈوائز پر وہ ایک دفعہ تو اپوائنٹ کر دیں گے اگر آپ ری اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بندہ ریٹائر ہو جائے گا تو جب ریٹائر ہونے کے بعد آپ کسی کی وہ ریٹائر کنسیڈر ہوگا یا تو بھی جیسے جس طرح یہ بتائی ہے شکنوں نے رزوان عباسی صاحب نے کہ آپ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو سسپنٹ کر دیں فر سم ٹائم وہ جو قانون ان نے بتایا لیکن یہ جو سیکشن بتا رہے ہیں آج اس کا تو کوئی وہاں پر ذکر ہی نہیں ہے آیا دیکھیں سمی صاحب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں عدالت عزمہ کے سامنے آئی ہیں اس حوالے سے اور ایک بات جو آپ نے کہی وہ ہے آرمی چیف کے ٹینئور کے حوالے سے دیکھیں جو اس سے پہلے آج تک جتنے بھی آرمی چیف جن کو توسیح دی گئی ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ کسی میں استعمال نہیں کیا گیا میں اپ سے بھی جو گزارش کر رہا تھا جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو جو توسیح دی گئی اور اس کے بعد اس وقت کے وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے اس کا جو اعلان کیا چونکہ مدت کوئی نہیں جیسے ایک روایت ہے یا پالیسی ہے تو وہ تھوڑا سمجھداری سے کام لیا یوسف رضا گلانی نے انہوں نے اپنے اس اعلان میں کہا کہ میں بطور وزیر آزم پالیسی میں نرمی کرتے ہوئے مزید تین سال کی توسیح دے رہا ہوں جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو جو چیف ایکزیکٹیو ہے ملکہ اس کو رولز اور پالیسی میں نرمی کرنے کا اختیار ہوتا ہے سمجھا تو اچھا یہاں پر جو صدر صاحب نے جو نوٹیفکیشن دیا ہے نا اس میں انہوں نے ورڈ ایکسٹینشن لکھا ہوا ہے لیکن جو سمری کابینہ نے منظور کی ہے پرائم میسٹر نے جو اڈوائز کی ہے وہ ہے ری اپوائنٹمنٹ کی وہ تو آپ نے پہلے بتا دیا نا ساری قوم کو کہ پتہ نہیں یہ جوہلا کہاں سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں سمری جو کابینہ کے سامنے پیش کی گئی جو صدر صاحب کو بیجی گئی یہ سارا کچھ اس میں لکھا گیا ری اپوائنٹمنٹ کا اور اس کے بعد جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا وہ ہے ایکسٹینشن کا تو سامنی صاحب یہی چیز عدالت نے آج ان سے کہی پہ اتنا اہم مہدہ دیکھیں نا بہت ہی قابل احترام مہدہ ہے پاکستان کی فوج کے سربراہ کا اس حوالے سے اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے وہ صحیح کہا چیف جیسٹس پاکستان نے کہ ان لوگوں کی آپ ڈگرییاں چیک کروائیں جنہوں نے یہ کیا ہے سامن صاحب یہ پرلے درجے کی لاپروہی اور نلائکی ناغلی ہے یہ جاہل ہے غیر ذمہ دار ہیں اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر وزارت قانون کی طرف سے سپیشلی اگر یہ وزارت قانون کی بات ہوتی ہے تو پیٹیا کی گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے یہ کیوں کیا گیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور دوسری آج ایک اور چیز بھی ڈسکس ہوئی تھی کابینہ سے جو اپروول ہوئی ہے اس میں بھی کہا گیا تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مثلا ایسا فیل ہوتا ہے اس سارے پروسیجور کو دیکھ کے کہ جیسے گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ایسے میں حیران ہوں رانا صاحب یہ بات آج جیسٹس سید منصور شاہ جیسٹس مزر عالمیہ خیل جیسٹس آصف سید خان خوصہ تینوں جو جیسے وان ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کر کے لہ رہے ہیں عدالت مسئلے کو حل کرنا چاہتے عدالت مسئلے یعنی میں دیکھیں میں بڑا ایک ساتھی تھیوری بہت چل رہی تھی میں تو آج گیا ہوں نا عدالت میں دیکھنے کے لیے تو مجھے تو عدالت جو ہے وہ اس قدر یعنی انہوں نے اب ظاہر ہے کسی چیز کی تحت تک پہنچنے کے لیے آپ کو سوال کرنے بڑتے ہیں ایسے ہی ہیں تو وہ باہر لیکن ہر سوال سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں نا وہیں جس ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پہلے سکیم آف جو ایک جو لاو بیکرز نے جو سکیم آف ٹھنگز ہیں ہم پہلے تو وہ ریٹائرمنٹ ایکسٹینشن اور یہ دوسری چیزوں کی ہم وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ سکیم کیا ہے پھر اس کے بعد ہم لاو کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کی آرگومنٹ سنیں گے تو وہ یعنی وہ جس چیز پہ جاتے تھے اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں اٹرنی جنرل صاحب نے اس بات کو کنفیس کیا انہوں نے کہا دیکھیں جی بہت ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں اب یہ اس میں بہت ساری منسٹریل چیزیں آتی ہیں اب ظاہر ہے جو سمری ہے وہ تو اٹرنی جنرل صاحب نے نہیں بنائی وہ تو وزارت قانون وزارت دفاع کی طرف سے آئی ہوگی قانون نے اس کو ویٹ کیا ہوگا اور یہ ساری کابینہ بیٹھی اور فروغ نصیم صاحب بھی ایک بڑے سمجھدار قانوندان ہے لیکن مجھے رزوان عباسی صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آرمی ایکٹ ان کی ڈومین نہیں ہے وہ اس چیز کے لاو ایکسپرٹ نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ جو کام جیسے جس کا کام اسی کو ساجے اب یہ جو آرمی چیف دیکھیں انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی کہ ان کو آپ ایکسٹینشن دیں ان کو پرائیم ایسٹر نے کہا اور آرمی ایک ہمارا ادارہ انسٹیوشن ہے رانہ صاحب آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھیں آپ باہر کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں کیا وہاں پر چل رہا ہے کس قدر وہ ہمارے ان اداروں کے بارے یعنی وہ سپریم کورٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے سب یہ سمی صاحب بہت تکلیفتے بات ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے گزشتہ تین سالوں میں جس بہادری اور حکمت عملی سے پاک فوج کی قیادت کی اس سے انڈیا کو کتنی تکلیف ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو رہا ہے کہ سارے معاملے پر انڈین میڈیا کس طریقے سے اپنا اس کو تو سمی صاحب ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھنا چاہیے احترام ہوتا ہے ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بھی لوگوں کو چاہیے کہ دیے دیکھیں کہ دشمن جو ہے وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے اچھالتا ہے ٹھیک ہے بالکل پروگرام میں وقت تو ایک چھوڑ سی بریک کا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی یہ اب ایجنڈا ہے یا جہالت ہے یا جو بھی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو انڈین میڈیا ہے وہ اس ساری چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے جس کا اشارہ کیا ہے سمی صاحب نے پروگرام میں وقت تو ایک چھوڑ سی بریک کا سٹے ویڈاس بلکم بیک ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سمی صاحب اعتزاد صاحب کبھی ایک بیان آئے آج اسی حوالے سے رانہ صاحب اس نے علینا نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا اچھا ایک تھوڑی سی بات میں یہ ارز کر دوں کہ ایوان نے وہ ادھر وزیراعظم ہاؤس میں جلاس بڑا اہم جاری ہے آرمی چیف بھی ہیں اس میں اور کچھ وزراء بھی ہیں نئی سمری بھی بن سکتی ہے کابینہ کا جلاس بھی بلائے جا سکتے اور وہ جو سارا جو ابحام ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے مشافرت کی جاری ہے اور بڑی سختی سے روکا ہے پرائیم اسٹر نے کسی بھی وزیر کو کسی بھی شخص کو اس حوالے پر کوئی کسی طرح کی بھی بات نہیں کرنی کیونکہ خاص طور پر جو کمر جاوید باجوا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی فوج یا ایکس ایکٹیو میں کسی طرح سے بھی کوئی تنہاو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف سعید خان اور اعتماد ہے پرائیم اسٹر بھی ان کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی جو ایک انٹیگریٹی ہے اس پر بلیو کرتے ہیں تو خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی کسی طرح سے بھی کوئی بیان نہیں آنا چاہیے کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی اور جو جج اس کی سماعت کر رہے ہیں یہ وہ جج ہیں جو پرسن آف انٹیگریٹی ہیں اور جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اعتزاز صاحب نے اب میں آتا ہوں میرا سوال آپ سے آپ بھی تو ماشاءاللہ لاغ ریجوئیٹ ہیں اور آپ بلکل پریکٹس کر سکتے ہیں عدالت میں جا کے آپ اچھے خاصے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صرف اور صرف یہ پرائیم اسٹر کی ثواب دید ہے آرمی چیف کا جو معاملہ ہے اور وہ تو کہتے ہیں کہ عدالت کو اس پر مداخلت نہیں کرنی چاہیئے جی سمی صاحب بیرسٹر اعتزاز احسن بلا شبہ ایک نامور قانون دان ہے جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو یہ معاملہ چیوں کہ اب عدالت عظمہ کے بینچ نمبر ون کے سامنے ہے اور وہ بڑے باوقار جج ہیں اور انہوں نے ماضی میں بھی بڑے تاریخی فیصلے دیئے ہیں تو وہی اس بارے میں فیصلہ کریں گے کہ قانون صحیح طور پر کیا کہتا ہے لیکن بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جو آج کہہ رہے تھے میں وہ سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو مقرر کرنا ان کی مدت ملازمت میں توسیح کرنا یہ مکمل طور پر وزیر آزم کا اختیار ہے عدالت نے جو مانا ہے اس کو بات ہی ختم ہوگی توسیح کے حوالے سے بھی یعنی آپ اس کو اگر سسپینڈ کریں ٹیمپریری طور پر سمی صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں بات وہی ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ حکومتی ٹیم میں کون سے جہلا بیٹھے ہوئے ہیں جو وزیر آزم کو بھی صحیح بات نہیں بتاتے صحیح مشورہ نہیں دیتے اور یہ سارا جو اس طریقے دیکھیں آج وہ بالکل صحیح کہا چیف جسٹس پاکستان نے بھئی یہ دیکھیں اتنا اہم معاملہ ہے یہ آرمی چیف کی تقرری یا توصیح مدت ملازمت میں کوئی عام معاملہ نہیں ہے سمی صاحب اس میں اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کہ سمری جاتی ہے ری پوائنٹمنٹ کی اور نوٹیفکیشن ہوتا ہے توصیح کا تو عدالت عظمہ نے اس طرف جو تو اور عدالت عظمہ نے تو پھر ان کو وقت دیا ہے کہ آپ معاملات کو صحیح کر لیں تصحیح کر لیں جو جو اس میں خرابیاں ہیں تو کل آ جائیں پھر کرتے ہیں نون لیگ اور پیپرس پالٹی کے جو اکیل ہیں آج میں عدالت میں بھی تھا تو ہمیں وہ دیکھتے ہیں تو آج تو جب وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ باچیں کھل جاتی تھی ہاں جی آپ کیا ہے جی اچھا آپ اس فیصلے سے آپ کو کیا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے اچھا وہ غریب ایک ایسی کمپین چلا رکھی ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آج کی عدلیہ جو ہے نا اس کے سامنے صرف اور صرف قانون کی بالا دستی ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں یہ آئین اور قانون کی بالا دستی کو سامنے رکھتے ہیں آج آپ دیکھیں سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ان کے وکیل کی اور وزارت داخلہ کی پٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اتر منالہ صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی اور اس میں چیف جسٹس اتر منالہ صاحب نے بلکل صحیح کہا انہوں نے کہا کہ جب وہ طاقت میں تھے پرویز مشرف صاحب تو کس طرح اس وقت وہ کرتے تھے باتیں آج تو وہ اور انہوں نے جو تین نومبر کا اقدام تھا وہ اس کا نشانہ عدلیہ تھی لیکن ہم یہاں انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انہیں فیر ٹرائل کا موقع ملے اور اس حوالے سے عدالت آلیہ نے آج اپنا فیصلہ دیا کسی قسم کا کوئی چیز انہوں نے سامنے نہیں رکھی کہ تین نومبر کو جو اقدام کیا تھا عدلیہ کے حوالے سے پرویز مشرف صاحب نے اس کو انہوں نے ایک طرف رکھتے ہوئے قانون اور انصاف کو سامنے رکھا اور کہا کہ یہ تقاضے پورے ہونے چاہیے فیر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے فیڈل گورنمنٹ جو ہے پروسیکیوٹر پانچ دسمبر تک مقرر کرے اور پرویز مشرف صاحب کا جو وکیل مقرر کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے اس کو ایک سال سے وزیر بنے ہوئے ہیں فروغ نصیم صاحب نہیں انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں ہے کیسے اب انہوں نے صفحہ دیکھی ہے وزارت سے تو وہ دوبارہ ان کے وکیل بن سکتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے اگر باہر کانسل نے اجازت دی انہوں نے دوبارہ وزیر بننا ہے سارے اس طرح کی خبریں آ رہی تھے وہ کہتے ہیں یہ کیس دل کرنے کے دوبارہ آ رہے ہیں لیکن اب تو پرویز مشرف صاحب بھی کیونکہ یہ جو پرفارمنس ہے نا فروغ نصیم صاحب کی وزارت کی سپریم کوٹ آف پاکس آج بلے آدمی ہے میں آپ کو بتاؤں میں ذاتی طور پر بڑی قدر کرتا ہوں لیکن جو وزارت قانون نے جس طرح جج صاحبان آج سوال کر رہے تھے اور وہ قانون کو دیکھ رہے تھے اتنی اینوملیز پتہ ہی کچھ نہیں کرنا کیا ہے جواب کیا دینا ہے سوال گندم جواب چنے اور پھر پتہ نہیں بیچ میں گو بھی گوشت یہ عجیب و غریب قسم کا وہ سارا معاملہ تھا مجھے نہیں لگتا کہ پرویز مشرف صاحب اور فروغ نصیم صاحب سے کہیں گے کہ وہ ان کا مقدمہ لڑے لیکن آپ نے جس طرح منولا کی بات کی اسلامباد ہائی کورٹ کے کہ وہ کتنا بڑا دل رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اتر منولا صاحب جیل میں رہے ہیں جب یہ وقلہ تحریک تھی یعنی وہ ذاتی طور پر افیکٹی ہیں اس کے پرویز مشرف صاحب کے لیکن انہوں نے اگر ان کا اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے تو یہ بڑی بات ہے یعنی اپنے بلکل ویسے ہی ہے جیسے جسٹس باکر نجفی نے کتنا برا بھلا کہا تھا شریف خاندان نے انہیں مارڈل ٹاؤن جب انہوں نے وہ ریپورٹ بنائی تھی ساری شباز شریف صاحب نے اور آنا سناولہ نے لیکن انہوں نے نہ صرف نواز شریف صاحب کو زمانت دی بلکہ پھر وہ جو اینومنٹی باؤنڈ ہے اس کا بھی ظاہر انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا لیکن اپنے اوپر اس چیز کو ہاوی نہیں ہونے دیا کہ پرسنل اگر کوئی گرجز ہیں لائکنگ ڈیس لائکنگ ہے تو بھی ان کے فیصلوں میں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہے اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں جسٹس خوصہ باہر باہر یہ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہم فیصلہ کریں انہوں نے کہا پوری قوم ایک ہیجان میں ہے ایک پورا ملک میں ایک عجیب قسم کا باولہ یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے جو عدالت اس کا سوال کر رہی ہے وہ لکونہ اس کو اڈریس کرنا چاہتی ہے لیکن اس طریقے سے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں کیا امپریشن اس طریقے سے جاتا ہے عدالت تو ایک سوال کر رہی ہے نا وہ عدالت کو مخاطب کر کے تو نہیں کہا پرائم تو پھر اس کو مخاطب کر کے کہا رہے ہیں ایک زیر سمات کیس کے اوپر اس طرح کا کامنٹ کرتے ہیں میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ آج آپ تو گئی نہیں عدالت آئی نہیں وہاں پہ جو نون لیگ کے جو لوگ ہیں آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں آپ پیپس پالٹی کو دیکھیں آپ پورا انڈین میڈیا دیکھیں آپ پوری دنیا میں جو ویسٹ میں جس طرح پاکستانی فوج کا مزاک اڑایا جا رہا ہے وہ پرائم میسٹر آف پاکستان کا جو ایڈریس ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے نہیں ہیں ان کا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو آرمی چیف کمر جاوید باجوا کے بارے میں بات کر رہے ہیں پاکستانی فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہا انہوں نے خوصہ صاحب نے کہا سید منصور شاہ صاحب نے بار بار یہ کہا مذہر علم میاں خیل صاحب نے بھی یہ کہا کہ جہاں تک پرائم میسٹر کی اختیار کی بات ہے آرمی چیف کے ان کی جو ایکسٹیمشن تقرری کے حوالے سے ہمیں کوئی اس پر ابحام ہی نہیں ہے یہ تو بالکل ایک مسلمہ یہ وہ ایسا پوچھ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید وہ تھوڑا اس کو سمجھ تو میں تو سوال کیا ہے میں نے اپنا تجزیہ نہیں دیا باقی جو معاملات ہیں دیکھیں بڑی پھل جڑی سی ہوتی ہے آپ پہ جو سوال نہیں ہوتا ہے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ پاک افواج جو ہیں وہ پاکستان کی قومی سلامتی کی زامن ہے تو پاکستان کا بچہ بچہ فوج کے ساتھ ہے بلکل ایسا ہے اور پاک فوج کے سربراہ کا احترام بھی پاکستان کا بچہ بچہ کرتا ہے یہ پاک فوج کے سربراہ کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ صرف دشمن استعمال کر سکتا ہے کوئی پاکستانی اس قسم کی ان کے ایسے جس سے پاک فوج کا مرال میں کمی آئے کوئی اس قسم کی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا نہیں سب وہ عدلیہ ہو قوم ہو حکومت ہو پاک فوج کے تو سب قدر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو پولیٹیکلی جو ہے رانہ صاحب اے پی سی اے پی سی اب کیا کرے گی کل بڑا دھواندھار اور بڑا سارا معاملہ اب آگے چلنی ہے کہانی تو کل کا دن تو اسی پہ گزرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیونکہ اگر حکومت مطمئن نہ کر سکی تو پھر یہ جو نوٹیفکیشن ہے اگر یہ ایگزسٹنس میں رہتا ہے تو پھر رات بارہ بجے تو آپ کو پھر جنرل کمر جعوید باجوا آرمی چیف نہیں رہیں گئی وہ جب تک آج کہا ٹرنی جنرل نے کہ جب تک وہ کمانڈ دیتے نہیں ہیں تو پھر کوئی دوسرا جو آفیسر ہے ظاہر ہے سسٹم تو چلنا ہے ملک نے بھی آگے چلنا ہے اور وہ ویسے ہی ہوگا سارا لیکن وہ بھی ایک ایسا کل سارا دن بھی قوم جو ہے پوری سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھے گی مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ کی طرف تو دیکھے گی سانی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ پہت فوج ایک منظم ادارہ ہے اور کل جو بھی فیصلہ آئے گا آج رات دیکھیں آدالت عدما نے ان کو وقت دیا ہے انہوں نے کہا سوچیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکال کے لائیں یعنی ان سے یہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل لے کر کل عدالت عدالت عدما میں جائیں جس طریقے کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو انہوں نے پہلے کی ہے وہ نہ کریں وہ لڈو کھیلتے ہیں بعض وقت کچھ لوگ دو ڈائس سے کھیلتے ہیں کچھ تین ڈائس سے اگر وہ تین ڈائس سے کھیلیں اور تینوں پہ چھے چھے آ جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں کانے ہو گیا اچھا اب وہ جو اس طرح کے ڈائس ہیں وہ چھے چھے کر کے کٹھے تینوں بیٹھے بھی رہنا تو وہ کانے ڈائس ہوتے ہیں تینوں ان کی کوئی کچھ بھی نہیں نکلتا ان سے اب یہ کونسا کانے تو یہ سر جو کہ دو دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہو اسے سارا تو یہ دو جو سر جو سر یہ مسئلے نے حل ہونا ہے یہ وہ جو لوڈوں میں کانا نمبر آتا ہے یہ کانے نمبر ہے سارے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نہیں وہ تو عدالت کرے گی حل مجھے یقین ہے اور نہیں آج جو جس طریقے سے عدالت نے ان کو جنجوڑا ہے نا یہ رات ساری بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی اب ظاہر ہے داکٹر بابر عوان یہ ایک نئی بات کرتے ہیں داکٹر بابر عوان یہ اچھے لوگ قانون دان بھی موجود ہیں امران خان صاحب کے پاس انہیں بھی بلایا ہے امران خان صاحب نے تو یہ جب ساری ٹیم بیٹھے گی تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا اچھا حل نکال نہیں اچھا لیکن اگر یہ ساری رات بیٹھ رہے ہیں تو صبح سو جائیں گے سماعت پر آ کے دلائل کون دے گا یہ ساری جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ساری رات بیٹھے رہے ہیں لیکن آپ کو ایسی بات کریں پوزیٹیو کوئی بات کریں میں یہ بات اس لیے لائٹر نوٹ پر کر رہا ہوں کہ آج عدالت میں جو ہم نے دیکھا ہے جس انداز میں یہ وہ پیش کرنے کی یعنی آپ میں تو اس پہ حیران ہوں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے وہ جائیں صاحب نے کہا کہ یہ ایک اسسٹنٹ کمیشنر بھی ایسے نہیں لگاتے وہ بلکل صحیح فرمایا جائیں صاحب یہ کیا آپ نے سمریاں بنائی ہیں کیسے بھیج دیا کس کو بھیج دیا آگے سے جو لکھی ہے کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اس سے آپ اندازہ لگائیں جو وزیر آزم عمران خان کے سوچنے کی بات ہے کہ ان کی ٹیم میں کس کس قسم کے توفے موجود ہیں وہ اس مسئلے سے نکلنے کے بعد ذرا اپنی ٹیم کا جائزہ بھی اثر نہ لیں یہ اگر عمران خان صاحب دفعی ٹیم کا جائزہ نہیں لیا اور یہ جو نیلے انہوں نے کٹھے کیے ہوئے ہیں نا اہل لوگ یہ اگر انہوں نے اپنے پاس سے نہیں نکالے میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب تو یہ مجھے اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں چیزیں کہ یہ اتنے حالات کیوں خراب ہیں اچھا اے پی سی کی بھی آپ نے بات کی تھی اے پی سی میں جو ایک بڑی مجھے اہم چیز لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی جو ہے اس میں تھوڑا مثلا آپ ہی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مثلا آپ کو کہہ رہے ہیں بلکل ان ہاؤس تبدیلی نہیں ہونی چاہیے ہمیں نئے انتخابات چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے